جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ آپ کے دعاوں سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اسلام علیکم ویورز کل کا ڈرائگن چکن نہ صرف ذائقے پہ بے مثال تھا بلکہ بہت ہیلتی اور نیوٹریشس بھی تھا بلکل اس میں کچھ چیزیں ہی ایسی تھی جسے آپ کو پتہ ہے شہد بہت اچھ فائدے مند ہوتا ہے اس میں تل تھے تل بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے ویجیٹیبلز تھی وہ بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور ہمیں کمنٹ سے بتانے آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہے تو جیسے کہ آج کے تھمبل میں آپ دیکھے رہے ہیں ہم کیا بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں تندوری چکن پاکٹس تو اس کے انگریڈینس کچھ اس طرح سے ہیں یہ میں نے چکن لیا ہے چکن کا کیمہ ہے تقریبا 300 گرامز بھی 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 ب ادرک جو ہم نے پیس لیا ہے نمک ہزبے زائقہ زردے کا رنگ ہزبے ضرورت اور یہ ہیں 8 bread slices آپ چاہیں تو زیادہ بھی use کر سکتے ہیں جتنی ہمیں requirement ہم اتنے pockets بنا رہے ہیں ابھی اس کے cooking ہم سٹارٹ کرتے ہیں اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ آپ نے step by step دیکھنا ہے اس کے دو تین steps ہیں جو آپ اگر پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہم نے کس طرح سے بنانا ہے تو چلیں cooking شروع کرتے ہیں میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی تقریبا 3 ڈیبل سپون کے قریب cooking oil oil ہمارا گرم ہو گیا اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون لسن کا اور اس کے ساتھ ایک ٹیبل سپون ادرک کا ڈال دیا میں نے اب میں اس کو اچھے سے مکس کر کے ہلکا لکا براؤن کروں گی لسن ادرک ہمارا براؤن ہو گیا تھا اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے چکن کا فیما اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی چکن ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ ہمارا چکن جو ہے یہ سارا white ہو جانا چاہیے جب یہ white ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بڑے اچھے سے white ہو رہا ہے اب میں اس میں ڈال کرنے شروع کر رہی ہوں سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی zira powder گرم مسالہ حلدی پاوڈر لال میرچ کا پاوڈر چاٹ مسالہ اب میں اس کو اچھے سے پہلے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے مسالے کے ساتھ اس کو پھر اچھے سے بھون لیا ہے اور اب میں اس میں ڈال کروں گی ایک کپ دہی کا پھر میں اس کو مکس کر دیوں یہ دہی کے ساتھ بھی میں نے دیکھیں اچھے سے پکا لیا ہے اب میں ساتھ دیکھیں تندوری ہے تو اس میں زردے کا رنگ تو ہو زردہ تندوری کلڑ تو آنا چاہیے تو اس لیے میں نے یہ زردے کا رنگ ڈال دیا ہے تقریباً یہ half teaspoon کے قریب ہے اس کو بھی میں بہت اچھے سے مکس کروں گی تاکہ ساری چکن کا کلڑ چینج ہو جائے یہ دیکھیں اس کا کلڑ کتنا اچھے سے چینج ہو گیا ہے اب دہی نے بھی پانی چھوڑ دیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک ایک ٹیبل سپون بھر کے اس کے بعد میں اس کو مکس کر کے ڈھک کے رکھ دوں گی تاکہ اس کا سارا پانی دہی والا جو ہے خوشک ہو جائے اچھا دیکھیں میں آپ کے لئے بڑی اچھی اچھی آسان آسان سی ریسپیز لا رہی ہوں ہمارے چینل کو پلیز شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں جتنا شیئر کر سکتے ہیں کریں اسے ہم نئے ہیں اس لئے ہمیں بھی سپورٹ کی ضرورت ہے اچھا میں نے اب جو ہے چولے کی فلیم جو ہے وہ درمیانی کر دی ہے تیز چولے پر نہیں پکائیے گا درمیانی آنچ سے پکائیے گا اب میں اس کا ڈھکنا ڈھک دوں گی دس سے پندرہ منٹ میں میں اس کو چیک کروں گی کہ اس کا پانی خوشک ہوا ہے یا نہیں کیونکہ چکن بھی اسی میں بہت اچھے سے پھر گل جائے گا اچھا دس منٹ کے بعد اب میں اس کا کور ہٹاؤں گی یہ دیکھیں اس کا پانی کافی اچھے سے خوشک ہو رہا ہے اس کو بس اب میں بھونتی جاؤں گی اور اب اس میں میں اسی سٹیج پر ایٹ کر رہی ہوں ہر دھنیا یہ جو میں نے چوپ کیا ہوا تھا یہ میں سب ڈال دوں گی اس میں اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور بس اب اس کو اتنا بھونیں گے کہ اس کا بالکل پانی صحیح سے خوشک ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو اس کے آگے کا سٹیپ بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ اچھے سے ہمارا بھون گیا ہے اب میں اس کو چولا بن کر دوں گی اور اس کو اب ہم تھوڑا سا تھنڈا کریں گے تاکہ ہماری فلنگ یہ تھنڈی ہو جائے پھر ہم اس کو یوز کریں گے تو اب یہ جتنی دیر میں یہ تھنڈا ہوگا اتنی دیر میں میں آپ کو بریٹ کا طریقہ بتا دوں ہم نے بریٹ کو کس طریقے سے کاٹنا اور بنانا ہے جتنی دیر میں ہمارا چکن تھنڈا ہو رہا ہے میں ذرا اپنے سلائسز کی کٹنگ کر لوں تاکہ یہ بلکل صحیح سے پتلا سا ہو جائے اور کورنرز بھی آپ نے اچھے سے پتلے کرنے ہیں اسی طرح سے ہم نے اپنی سارے سلائسز کو بیلنا ہے کورنرز کاٹنے کے بعد کورنرز یہ جب بل جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی پھر ایک اور کٹنگ کرنی ہے اس کے بعد اس کی فلنگ بنانی ہے سلائسز ہم نے بیل لیا ہے اب میں ساتھ ہی بنا رہی ہوں اس کا پیسٹ جس میں ہم نے اس کو ڈپ کرنا ہے سب سے پہلے ہم لے رہے ہیں میدہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا ایک کپ ہے وہ میں اس میں سارا ڈال دوں گی اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی دو ٹیبل سپون کے قریب کورن فلار اور پھر اس میں ایٹ کریں گے ہم چلی فلیکس ایک چائے کا چمچہ نمک کیوز کروں گی میں اس میں ایک چائے کا چمچہ اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا پانی سے اس کو گھول لیں گے بسم اللہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے گا ایک ساتھ نہ ڈالیے گا یہ نہ ہو بہت پتلا سا اگدم ہو جائے یہ دیکھیں کہ ہم نے اس سے گھول لیا ہے یہ ابھی کافی گارہ ہے اسی سٹیج پہ ہم نے اس میں سے تھوڑا سا نکال لینا ہے اس کے بعد ہم نے باقی کو تھوڑا سا اور پتلا کرنا ہے یہ میں نکال لوں گی تقریباً 4 ٹیبل سپون کے قریب یہ دیکھیں یہ اتنا تھک تھا تو میں نے اسی لیے اس دورانی 4 ٹیبل سپون نکال لیا ہے کیونکہ وہ ہمیں الگ چاہیے تھوڑا تھک اب ہم اس کو تھوڑا سا اور پتلا کریں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے دیکھیں ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا اس کو پتلا کروں گی یہ دیکھیں یہ اس کی ہم نے بس اتنی رکھنا ہے بہت زیادہ پتلا نہیں بس اتنا ہی رکھنا ہے تو چلیں اب ہم زرہ بریٹ کاٹتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اب میں نے سلائس لے لیا ہے اور یہ میں دیکھیں بیچ میں سے سینٹر میں سے بلکل اس کو کٹ کر دوں گی یہ سینٹر میں سے میں نے سلائس کو کٹ لیا ہے اب میں اس کے سب سے پہلے کورنر پر لگاؤں گی اس کو میں پہلے پورے چاروں طرف کورنر پر لگا دوں گی کیونکہ ہم نے اس سے بند بھی کرنا ہے مطلب بائنڈ سا کرنا ہے تو اس لئے پہلے ہم اگر لگا دیں گے تو یہ بہت اچھے سے بند ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ میں نے لگا لیا ہے اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں فلنگ اس طرح سے اور اب ہم اس کو کریں گے بند اور اس کو سائیڈوں سے اس طرح سے اٹھائیں گے اور پریس کر کر اس کو پورا بند کر دیں گے یہ دیکھیں بس اب ہم اپنی ساری پاکٹس کو اسی طرح سے تیار کر لیتے ہیں پھر ہم آپ کو آگے دکھائیں گے ہم نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہے ہماری پاکٹس بلکل تیار اب ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا چکن کا کیمہ میرا تھوڑا سا بچ گیا اس کو آپ نے فریز کر لینا ہے تاکہ آپ کے کوئی پر جب بھی میں مانا ہے آپ فٹا فٹ سے اس کو بنا لیں تو چلیں آپ اس کو فرائے کرتے ہیں اب کڑھائی میں میں ایٹ کر رہی ہوں اوائل ہم نے اس کو کرنا ہے ڈیپ فرائے تو ہم نے اوائل بھی میں اس کو فورا ہی ڈالوں گی بریڈ کرم لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ اچھے سے میں نے اس کا بریڈ کرم لگا لیا ہے اور اب میں اس کو ایک اکر کر اسی طرح سے فرائے کروں گی بسم اللہ پھر سا ڈیپ کرنا ہے اس کو اچھے سے اس کو ڈیپ کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی جگہ نہ رہے تاکہ وہ بڑھنا بریڈ کرم صحیح چپیں گے یہ میں نے اس کو بریڈ کرم پر رکھا اچھے سے بریڈ کرم لگائیں گے بلکل بہت اچھے سے لگانے تاکہ وہ کہیں سے بھی ایسا نہ رہے ورنہ یہ کرنچی کرنچی نہیں ہوں گے ہم نے اس سے بڑا کرنچی سا رکھنا ہے اور اٹھایا اور اس کو ڈالا اوائل میں دیکھیں تقریباً پانچ منٹ ہو گئے اب اس کی سائیڈیں براون ہو رہی ہیں ہم نے اسی سٹیج پر پلٹنا ہے اس سے پہلے نہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ایک ایک کر کے سب پلٹ دیں گے یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا گولڈن براون ہو گیا ہے اب اس سٹیج پر ہم نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہو گئے ہمارے بہت ہی یمی سے اور کرسپی کرسپی سے چکن پاکٹس بلکل تاگیار آپ کو ہماری ریسپیس بہت اچھی لگی ہوگی آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور ہمیں بتانے آپ کو کیسی لگی ہے یہ بچے بڑے سب بہت پسند کریں گے تو چلیں آج کی ٹپ کی طرف آج کی ٹپ on the day کچھ اس طرح سے ہے آج کی ٹپ ہے انڈوں کے حوالے سے انڈے جب ہم بوائل کرتے ہیں اور اس کے بعد چھلتے ہیں تو اکسا چھلکا اس میں چپک جاتا ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے جب آپ انڈے بوائل کر رہے ہوں تو اس پانی میں آپ آدھا چمچا یا تو نمک ڈال دیں یا آدھا چمچا آپ سرکے کا ڈال دیں جب انڈے اُبل جائیں تو اس کو دو تین منٹ کیلئے ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں اس کے بعد آپ چھلیں گے تو انڈے آپ کے بلکل اچھے سے چھلیں گے بلکل کہیں پہ بھی خراب نہیں ہوں گے I hope آپ کو ہماری کی ٹپ ضرور کام آئے گی تو چلیں آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو ہے ٹیسٹ کرنے کی باری پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ ٹیسٹ میں کیسی ہے It's looking so yummy یہ تو ٹی ٹائم پارٹیز میں اور آپ نے گھر کے فنکشن میں بھی بنایا جا سکتے ہیں تو ٹیسٹ کرتے ہیں بلکل ٹیسٹ کریں ہمیں بتائیں کیسے لگ رہے ہیں آپ کو ہم so crunchy so yummy بہت مزیدار ہم مطلق مزیدار I hope آپ کو ہماری ریسپی ضرور اچھی لگئے گی آپ نے ہمیں ڈرائ کر کے ضرور بتانا ہے آپ کو کیسی لگ رہی ہے آپ بھی اس ریسپی کو بنا کے بہت انجوائی کریں گے جس طرح سے ہم کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور سبسکرائب کرنا تو بلکل نہ بھولیے گا بیل کا آئیکن ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد جلد پہنچیں تیک کیر بابائی اللہ حافظ